اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کو یہ پیارا سا گلے کا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی جو کہ سوشل میڈیا پہ آج کل بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے سب سے پہلے گلے کی کٹنگ کرنی ہے جس کے لیے میں نے یہ پیپر پٹی لی ہے پیپر پٹی میں نے سکوئر شیپ میں لی ہے نو انچ اس کی چڑائی ہے اور نو انچ ہی میں نے اس کی لمبائی لی ہے پیپر پٹی کی چمک والی سائیڈ اندر رکھتے ہوئے اسے فورڈ کر لیں گے درمیان سے اس طرف ساڑھے تین انچ پہ نشان لگائیں گے گلے کی چڑائی کے لیے اس کے بعد پیپر پٹی کی دوسری سائیڈ اوپر کر لیں گے اور اس طرف بھی ساڑھے تین انچ پہ نشان لگا لیں گے اب پیپر پٹی کو کھول لیں گے اور گلے کی ٹوٹل چڑائی سات انچ آ جائے گی یعنی سات انچ کھلا گلا ہوگا اس کے بعد اس نشان سے نیچے کی طرف سات انچ پہ نشان لگانا ہے گلے کی لمبائی کے لیے لیکن گلے کی تیار لمبائی ساڑھے چھ انچ آئے گی کیونکہ آدھا آدھا انچ اوپر سے شولڈر والی سلائی کے اندر چلا جائے گا اس طرف بھی نشان کے برابر نیچے سات انچ پہ نشان لگائیں گے اور پھر ان دونوں نشانوں کو ملا کے یہاں پہ لائنڈ را کر لیں گے اس کے بعد اس نشان سے یہاں تک سیدھی لائنڈ را کر لیں گے اس طرف بھی نشان سے لے کے نیچے تک لائنڈ را کر لیں گے اب اوپر سے ساڑھے تین انچ کے وقفے پہ یہاں پہ نشان لگائیں گے اس طرف بھی ساڑھے تین انچ کے وقفے پہ نشان لگائیں گے اور پھر ان دونوں نشانوں کو ملا کے یہاں پہ بھی لائنڈ را کر لیں گے اس کے بعد پیپر پٹی کو اس طرح سے فوڈ کرنا ہے میرنگ ٹیپ کی اُلٹی سائٹ پہ یہ سینٹی میٹرز دیئے ہوتے ہیں تو کونے سے تین سینٹی میٹر تک یہاں پہ نشان لگائیں گے اور پھر اس نشان سے اس طرف اسے راؤنڈ کرتیں گے پہلے اس طرح سے نشان لگا لیں اگر آپ کو لگے کہ شیپ صحیح بن گئی ہے تو پھر نشانوں کو اپس میں ملا کے صحیح طرح سے اسے گول کرتیں گول شیپ روہ کرنے کے بعد اسے کھول لینا ہے فورڈ کرنے کی وجہ سے یہ جو میڈ میں لائن بنتی ہے نا اسی لائن کے اوپر ایک اور لائن را کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو میڈ والی لائن جو ہے وہ کلیر نظر آسکے اس کے بعد پیپسی بوٹل کا ڈھکن لے لیں گے اس کی یہ جو وائٹ کلر کی لائن ہے نا یہ جو اس طرف سے آ رہی ہے اسے یہاں پہ رکھنا ہے لائن کے برابر اور وائٹ کلر کی دوسری سائیڈ یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے درمیان میں ایک نشان لگا لیں گے اور اس نشان کو اس لائن کے برابر رکھنا ہے یعنی بالکل اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے اور پھر ڈھکن کی شیپ کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ سرکل ڈروہ کر لیں گے سرکل ڈروہ کر لیا ہے اب پنک لائن سے اوپر سرکل پہ ڈیڑھ سینٹی میٹر تک نشان لگائیں گے ایک سینٹی میٹر یہاں تک ہے اور ایک اور دو کے درمیان میں یہاں تک ڈیڑھ سینٹی میٹر بن رہے تو یہاں تک ماب کے ہم یہاں پہ ڈیڑھ سینٹی میٹر تک نشان لگائیں گے اسی طرح سرکل کی اس سائیڈ پہ بھی پنک لائن سے اوپر ڈیڑھ سینٹی میٹر کے فاصلے پہ نشان لگا لیں گے اب اس نشان سے لے کے اس پنک نشان تک تلچی لائن ڈروہ کر لیں گے اس طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی تلچی لائن ڈروہ کر لیں گے باہر کی طرف ایک اور لائن را کریں گے سکیل کے ساتھ پہلے جو لائن را کیا وہ بلکل سٹریٹ لائن ہے جس کی وجہ سے پتی کی شیپ سے یہ نہیں بنتی اس لئے پہلی لائن کو فالا کر کے دوسری لائن لگانی ہے لیکن اوپر سے دونوں لائنوں کے درمیان میں گیپ نہیں رکھنا یعنی نوک سے اسے پہلے والی لائن کے ساتھ ہی ملا دیں گے اس سائیڈ پہ بھی اسی طرح نوک سے سٹارٹ کریں گے اور آگے سے تھوڑا تھوڑا باہر کی طرف رکھتے ہوئے نشان کے ساتھ ملا دیں گے اس طرح سے نیچے سے سرکل کی تھوڑی سی گلائی کو ختم کر کے اسے فلیٹ شیپ دینی ہے اس لئے تھوڑی سی جگہ پہ سیدھی لائن لگا دیں گے پنک لائن کے بلکل برابر ویڈیو کی طرف مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات سننے یوٹیوب پہ انسٹرگرام پہ اور فیس بک پیج پہ بھی مجھے کافی زیادہ ڈی ایم اور کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں آپ کی سمجھانے کا طریقہ بہت اچھ ہے ہم آپ کی ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں آپ اتنی کم ویڈیوز کیوں بناتے ہیں زیادہ ویڈیوز بنایا کریں وغیرہ وغیرہ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھتے ہیں تو ویک میں میری صرف ایک ویڈیو اس لیے آتی ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی چیز میں اپنی آڈینس کو سکھاؤں وہ اچھے طریقے سے سکھاؤں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے اور کسی کو کوئی کنفیوزن نہ رہے اور اس اچھے طریقے سے سمجھانے کے چکر میں میں زیادہ ویڈیوز نہیں بنا پاتی کیونکہ میری ساری محنت اس ایک ویڈیو پہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ محنت ہوتی ہے لیکن جب آپ لوگ ویڈیو آن لائن دیکھنے کی بجائے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھتے ہیں یا پھر بار بار سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں تو ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں مکمل دیکھا کریں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کی بجائے صرف آن لائن ہی دیکھا کریں آپ سب کا بہت شکریہ اس کے بعد پیپر پٹی کو فوڈ کریں گے اور نشانوں کو فالو کرتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے یہاں سے بھی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد گلے کی شیپ کچھ اس طرح سے آئے گی اب تقریباً ہاف انچ پیپر پٹی چھوڑ کے باہر والی سائٹ سے بھی کٹنگ کر لیں گے میں نشان لگائے بغیر ہی کٹنگ کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کو اس طرح کٹنگ کرنا مشکل لگتا ہے تو آپ گلے والے نشان سے باہر کی طرف ہاف انچ کے وقفے پہ پہلے نشان لگا لیں اور پھر کٹنگ کر لیں پتی کے باہر والی سائٹ پہ جتنی کم پیپر پٹی چھوڑیں گے اتنا ہی آگے چال کے گلہ بنانے میں آسانی ہوگی کٹنگ کرنے کے بعد گلے کی شیپ کچھ اس طرح سے ہے اب ایکسٹرا کپڑے کا ایک پیس لے کے اس کی الٹی سائٹ پہ گلے کو رکھیں گے پیپر پٹی کی چمک والی سائٹ نیچے کی طرف کر کے یعنی کپڑے کے ساتھ ملا کے اسے رکھنا ہے ان دونوں نوکوں کے درمیان میں تھوڑا سا تقریباً کوارٹر رینج کا گیپ رکھنا ہے تاکہ سلائی لگانے میں آسانی رہے اسی طرح گلے کو رکھ کے اسے پریس کریں گے تو یہ کپڑے کے ساتھ چپک جائے گا یہاں پہ لائٹس کی وجہ سے کپڑے کا کلر چینج لگ رہے بٹ ایکچول میں اس کا کلر پنک ہے اس لیے آپ لوگ انہیں بعد میں پریشان نہیں ہونا کہ شاید میں نے کپڑا چینج کر دیا پریس کرنے کے بعد پیپر پٹی کپڑے کے ساتھ چپک گئی ہے اس کے بعد باہر والی سائٹ سے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور دونوں کونوں پہ کپڑے کو کٹ لگا لیں گے پیپر پٹی سے پیچھے تک اب پیپر پٹی کو یہاں سے ملا کے گلے کو فورڈ کر لیں گے اور اسے ہلکا سا پریس کر لیں گے تاکہ درمیان میں ایک لائن بن جائے اور پھر یہاں پہ ایک کٹ لگا لیں گے سینڈر پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے اب سائٹوں سے سارے کپڑے کو پیپر پٹی کے اوپر فورڈ کر کے کنارے پہ سلائی لگا لیں گے یہ جو کپڑے کو فورڈ کر کے یہاں پہ سلائی لگا لی ہے دوسری سائٹ سے یہ اس طرح سے ہے اب سلائی سے آگے ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر لیں گے جب تک میں یہ کٹنگ کر رہی ہوں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا اس کے بعد کمیز کے فرنٹ پارٹ پہ کپڑے کی سیدھی سائٹ پہ گلے کو رکھیں گے اوپر سے دونوں کٹس کو ملا کے رکھنا ہے تاکہ دونوں کا درمیان والا پوائنٹ برابر آئے اور گلے کی یہ والی لائن کمیز کی اس لائن کے برابر آنے چاہیے پہلے درمیان میں ایک سلائی لگائیں گے اس کے بعد ایک سائٹ سے پیپر پٹی کے ساتھ ساتھ گلے پہ سلائی لگائیں گے یہ والی سلائی پیپر پٹی کے ساتھ ساتھ کپڑے کی اوپر لگانی ہے یہ جی میں نے پیپر پٹی کے ساتھ ساتھ کپڑے کی اوپر سارے گلے پہ سلائی لگا لی ہے اب سلائی سے آگے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے اس کی کٹنگ کر لیں گے دونوں نوکوں کے درمیان میں کٹ لگائیں گے اور نیچے سے پتی کے اندر سے بھی سلائے سے آگے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے کٹنگ کر لیں گے اب یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے لیکن ہمیشہ کی طرح یہ کٹ سلائے کو ٹچ نہیں کرنے چاہیے یہ جی سارے کلے پہ اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیے ہیں اب نوکوں کے آگے سے تھوڑی تھوڑی کٹنگ کر کے گول کر لیں گے تاکہ انہیں ٹرن کرنے میں آسانی رہے اس کے بعد سارے کلے کو اُلٹی سائٹ پہ ٹرن کر لیں گے اور کینچی کی نوک کی مدد سے اس کی نوکیں بھی ٹھیک کر لیں گے نوکیں ٹھیک کرنے کے بعد اسے اُلٹی سائٹ سے پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد سیدھی سائٹ سے یہ کچھ اس طرح سے ہے پتی کی شیپ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی بنی ہے اب گلے کی اُلٹی سائٹ پہ ٹانکے کا سائز بڑھا کر کے ایک رف سلائی لگا لیں گے سارے کلے پہ اُلٹی سائٹ پہ رف سلائی لگا لی ہے اب ایک ہارڈ پیپر یا گتے کا ایک پیس لے لیں گے اور سلائی مشین والی ڈبی لے لیں گے ڈبی کو یہاں پہ رکھ کے سرکل ڈراؤ کرنا ہے پیپسی ڈیکن کا سائز ڈبی سے تھوڑا بڑا ہے اور ابھی ہمیں چھوٹا سرکل چاہیے اس لیے ہم اس سرکل کے لیے مشین والی ڈبی یوز کریں گے سرکل ڈراؤ کرنے کے بعد اوپر کی طرف تین انچ کے وقفے پہ ایک نشان لگائیں گے اس کے بعد نیچے سے اوپر کی طرف درمیان میں ایک نشان لگا لیں گے اس سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ بھی نیچے سے تقریباً ہاف انچ کے برابر میں نے یہ دونوں نشان لگائے ہیں اب ان دونوں نشانوں کو ملا کے یہاں پہ ترچی لائن ڈراؤ کر لیں گے دوسری سائٹ پہ بھی دونوں نشانوں کو ملا کے لائن ڈراؤ کر لیں گے اور پھر دوسری پتی کی طرح اس پہ بھی باہر کی طرف لائنیں ڈراؤ کر کے پتی کی شیپ صحیح کر لیں گے اسے بھی نیچے سے تھوڑا سا فلیٹ کرنا ہے اس کے بعد پیپر پٹی کا ایک پیس لے کے اس پتی کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اسے فالو کرتے ہوئے پیپر پٹی کے اوپر بھی پتی کی شیپ ڈراؤ کر لیں گے اب یہاں تک یعنی تقریباً ایک سینٹی میٹر تک پتی کے باہر کی طرف نشان لگا لیں گے اس طرح سے اور پھر ان سارے نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے اوپر سے پتی کی طرح نوک نہیں بنانی بس تھوڑا سا راؤنڈ کر دیں گے نشانوں کو جوڑنے کے بعد باہر والی سائٹ سے اس کی کٹنگ کر لیں گے تھوڑی سی مزید کٹنگ کریں گے کیونکہ جتنی یہ باہر سے باریک ہوگی اتنا ہی گلہ بنانا ایزی ہوگا اس کے بعد درمیان میں ایک کٹ لگائیں گے اور پھر اندر والے نشان کے مطابق کٹنگ کر کے اندر سے پیپر پٹی کو نکال دیں گے اندر والی سائٹ سے کٹنگ بلکل نشان کے مطابق ہونی چاہیے بلکل پرفیکٹ ہونی چاہیے اتنی پرفیکٹ کہ اگر ہارٹ پیپر والی پتی کو اس کے اندر رکھیں تو وہ بلکل اس کے اندر فٹ آنی چاہیے اب پیپر پٹی کا ایک اور پیس لیں گے اور یہ جو پتی ہم نے کٹی ہے نا اسے اس کے اوپر رکھ کے باہر والی سائٹ پہ نشان لگا لیں گے اس طرح سے نشان لگا کے گتے والی پتی کو اس کے اندر رکھیں گے اور اسے اٹھا لیں گے اور پھر گتے والی پتی کو فالو کر کے اندر کی طرف بھی پتی کی شیپڈ روہ کر لیں گے شیپڈ روہ کرنے کے بعد پہلے کی طرح اندر اور باہر سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور اسی طریقے کو فالو کر کے اس طرح کی دو مزید پتیاں اور کٹ لینی ہے یعنی سیم سائز میں ٹوٹل چار پتیاں تیار کرنی ہے اب ایکسٹرہ کپڑے کا ایک پیس لے کے اس کے اوپر چاروں پتیوں کو چمکواری سائڈ نیچے کی طرف کر کے رکھیں گے اور پھر گرم اس طریقے مدد سے انہیں کپڑے کے ساتھ چپکا لیں گے ساری پتیاں کپڑے کے اوپر پیسٹ ہو گئی ہیں سائڈوں سے تقریباً آدھا انچ کپڑا چھوڑ کے ایکسٹرہ کپڑے کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد باہر والے کپڑے کو پیپر پٹی کے اوپر فوڈ کرنا ہے اور یہاں پہ کنارے پہ سلائی لگانی ہے لیکن یہ والی سلائی ضروری نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ کنارے پہ ہی لگنی چاہیے تھوڑی بہت آگے پیچھے بھی ہو جائے تو خیر ہے سلائی لگانے کے بعد سلائی سے آگے ایکسٹرہ کپڑے کی کٹنگ کر لیں گے اور اسی طرح باقی پتیوں کو بھی سلائی لگا کے ایکسٹرہ کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے اور پتیاں تیار کر لینی ہے پتیاں تیار کرنے کے بعد گلے پہ نشان لگانے ہیں پتی کی نوک سے نیچے کی طرف تقریباً ایک سینٹی میٹر تک نشان لگائیں گے تھوڑا سا میں یہاں سے زوم کر دیتی ہوں تاکہ نشان آپ کو کلیر نظر آ جائیں یہ دیکھیں نوک سے نیچے ایک سینٹی میٹر تک نشان لگانا ہے اور اوپر کی طرف نوک سے اس طرف ڈیٹھ سینٹی میٹر تک نشان لگائیں گے اس کے بعد مشین کی پھرکی لے لیں گے پھرکی کو یہاں پہ رکھیں گے اور ایک ڈاٹ سے لے کے دوسرے ڈاٹ تک ہاف سرکل ڈرا کر لیں گے اس طرح سے ہاف انچ یہاں تک ہے تو ہاف انچ سے بھی ہاف پہ یعنی کواٹر انچ پہ یہاں پہ نشان لگائیں گے سرکل کے باہر اس طرح سے اس سائٹ پہ بھی کواٹر انچ کے وقفے پہ نشان لگائیں گے اس طرح نشان لگانے سے یہ دیکھیں درمیان میں بھی کواٹر انچ کا گیپ رہ جائے گا اب ہارڈ پیپر والی یہ پتی لے لیں گے شروع میں جس کے مطابق چار پتیاں تیار کی تھی اس کی نوک کو نشان کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے اور میرنگ ٹیپ کو بڑی پتی کے نیچے رکھیں گے بلکل درمیان میں اور اس پتی کا درمیان والا پوائنٹ چھ سینٹی میٹر کے برابر رکھیں گے اگر برابر نہ آ رہا ہو تو پتی کو گھما کے چھ سینٹی میٹر کے برابر کر لیں لیکن اوپر سے پتی کی نوک نشان کے اوپر ہی آنی چاہیے تو اس طرح اسے رکھ کے چھ سینٹی میٹر کے برابر یہاں پہ نشان لگا لیں گے جس طرح اوپر کی طرف نشان لگا کے ایک پتی کے لیے یہ والا نشان لگایا ہے بلکل ایسے ہی اس سائٹ پہ بھی درمیان سے اس طرف چھ سینٹی میٹر کے وقفے پہ دوسری پتی کے لیے نشان لگا لیا ہے اب پہلے یہاں پہ دو پتیاں بنانی ہے اس کے بعد اگلی دو پتیوں کے لیے یہاں پہ نشان لگانی ہے اب دو پنز لے لیں گے ایک پن کو ایکزیکٹ ڈوٹ والی جگہ پہ نیچے سے اوپر کی طرف انٹر کریں گے اس طرح سے اور دوسری پن کو اس نشان کے نیچے سے اوپر کی طرف انٹر کریں گے اس کے بعد ان چاروں پتیوں میں سے ایک پتی لے لیں گے اس کی نوک والی جگہ پہ نیچے سے پن کو انٹر کریں گے نیچے والی سائٹ سے پتی کے سینٹر پوائنٹ پہ نیچے سے اوپر کی طرف پن کو انٹر کریں گے اور پھر پتی کو اور نیچے والے کپڑے کو ایک ساتھ پنس لگا دیں گے تاکہ یہ نشانوں کے مطابق نیچے والے کپڑے کے ساتھ سلائی ہو سکے پہلے والی دونوں پنس کو اب نکال دیں گے اور پیپر پٹی کے ساتھ ساتھ اسے اندر سے سلائی لگا لیں گے پتی کی شیپ کے مطابق جہاں پہ ضرورت پڑے کپڑے کو ساتھ ساتھ گم آ لیں گے کوشش کریں کہ یہ والی سلائی لگاتے ہوئے مشین کو بالکل آہستہ آہستہ چلائیں کیونکہ تھوڑی سی بھی سلائی اگر آگے پچھے ہوئی تو پتی کے سائز اور شیپ میں فرق آ جائے گا جب تک میں یہ سلائی لگا رہی ہوں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر کے بیل کو پریس کرنے کے بعد آل پہ کلک کر لیں تاکہ چینل پہ نئی آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو مل سکے جہاں سے سلائی لگانا شروع کی تھی اس سے تھوڑا آگے جا کے سلائی کو ختم کرنا ہے امیان میں ایک کٹ لگائیں گے اور سلائی سے آگے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر لیں گے ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کرنے کے بعد ایک کٹ یہاں پہ لگائیں گے اور گلائی والی جگہ پہ بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگانی ہے جو کہ سلائی کو ٹچ نہیں کرنے چاہیے کٹ لگانے کے بعد اسے الٹی سائیڈ پہ ٹرن کر لیں گے یہاں پہ سلوٹیں آ رہی ہیں تو کپڑے کو کھینچ کے سلوٹیں نکال لیں گے اور پھر الٹی سائیڈ سے پریس کر لیں گے پریس کرتے ہوئے نیچے سے کپڑے کو ہلکا ہلکا کھینچنا ہے تاکہ جو سلوٹیں رہ گئی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں پریس کرنے کے بعد سیدھی سائیڈ سے یہ اس طرح سے ہے جس طرح یہ ایک پتی بنائی ہے دوسری سائیڈ پہ بھی نشانوں کو فالو کر کے بلکل اسی طریقے سے پتی بنا لیں گے دوسری پتی بناتے ہوئے تھوڑی سی پرابلم آ گئی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں دوسری پتی بنانے کے لیے میں نے سلائی لگا کے ایکسٹرا کپڑا کٹ کے کٹ وغیرہ لگا لیے ہیں لیکن الٹی سائیڈ پہ یہ جو پیپر پتی ہے نا یہ یہاں سے سلائی کے اندر آ گئی ہے جس کی وجہ سے پتی کو الٹی سائیڈ پہ ٹرن کرنا مشکل ہے اگر درمیان والی پڑی پتی کی پیپر پتی کی چڑھائی کم رکھیں گے جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا تو پھر یہ سلائی کے اندر نہیں آئے گی لیکن اگر یہ سلائی کے اندر آ جائے تو پھر نیچے والے کپڑے کو بچاتے ہوئے سلائی کے برابر رکھ کے صرف پیپر پتی کو کٹ دیں گے یعنی نیچے والے کپڑے کو کٹ نہیں لگنا چاہیے اس کے بعد پہلے کی طرح اسے الٹی سائیڈ پہ ٹرن کر کے پریس کر لیں گے یہ میں نے سائیڈ والی دوسری پتی بھی بنا لی ہے اب ہارڈ پیپر والی پتی کی نوک اگلے نشان پہ رکھیں گے اور پہلے کی طرح اس پتی کے درمیان سے چھ سینٹی میٹر کے وقفے پہ اگلی پتی کے لیے بھی نشان لگا لیں گے اسی طرح اس سائیڈ پہ بھی چھ سینٹی میٹر کے وقفے پہ نشان لگانا ہے اور پھر جس طرح یہ والی دونوں پتیاں بنائی ہیں اسی طرح ان دونوں کو رکھ کے سلائی لگا لیں گے اور پتیاں بنا لیں گے یہ میں نے دوسری دونوں پتیاں بھی بنا لی ہیں اگر پتیوں کی الٹی سائیڈ والا کپڑا یا پیپر پٹی اس طرح سے سیدھی سائیڈ سے نظر آئیں تو اسے اس طرح الٹی سائیڈ پہ ہی فولڈ کر کے ترپائی کر دیں الٹی سائیڈ سے گھلا کچھ اس طرح سے ہے اب اس پہ لیس لگانی ہے اس کے بعد اس طرح سے لیس کو رکھ کے لیس اور گلے کے کنارے پہ ایک ساتھ سلائی لگا لیں گے پتی کی نوک سے اسے اس طرح کر کے فولڈ کر لیں گے یہاں تک سلائی لگا کے مشین کا پاؤں اٹھا کے لیس اور کپڑے کو ایک ساتھ ٹرن کر لیں گے اور پھر اس طرف سلائی لگا لیں گے آگے اب پتی کی گھلائی آگئی ہے تو اندر والی سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا لیس کو فولڈ کرتے جائیں گے یعنی اس سائیڈ سے فولڈ کرنا ہے اور اس سائیڈ سے نہیں کرنا آگے سے پھر لیس کو اندر والی سائیڈ سے تھوڑا سا فولڈ کریں گے اور سلائی لگا لیں گے جیسے جیسے گھلائی آتی جائے گی لیس کو اندر سے فولڈ کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا اور سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح سے پہلے صرف مین گلے پہ لیس لگانی ہے اور یہ جو لیس اس طرح سے اٹھی اٹھی رہتی ہے نا اس کا حل میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں پہلے باقی پتیوں پہ بھی لیس لگا لیں اگلی پتی کے لیے لیس کو شروع سے تھوڑا ترچہ رکھ کے کارٹ لیں گے تھوڑا سا مزید کارٹ لیں گے اور پہلے والی لیس اٹھا کے اس کے نیچے رکھ کے اسے لگانا شروع کریں گے شروع سے تھوڑی سی جگہ پہ ڈبل سلائی کریں گے پتی کی نوک سے لیس لگانی شروع نہیں کرنی کیونکہ نوک پہ اوپر والی لیس آ رہی ہے اس لیے پتی کے کنارے پہ وہاں سے لیس لگانی شروع کی ہے جہاں پہ اوپر والی لیس یعنی گلے والی لیس جو ہے وہ نہیں آ رہی یہاں سے اس کے برابر رکھ کے لیس کو کارٹ لیں گے تھوڑی سی مزید کارٹ لیں گے اور پھر مین گلے والی لیس کو اٹھا کے اس کے نیچے دبا دیں گے اس طرح سے یہاں پہ تھوڑی سی جگہ پہ ڈبل سلائی کارٹ لیں گے جس طرح اس ایک پتی پہ لیس لگائی ہے اسی طرح باقی تینوں پتیوں پہ بھی لیس لگا لیں گے یہ جی سارے گلے پہ لیس لگا لی ہے اب لیس والے کلر کا داگہ سوئی میں ڈال کے انڈ سے گرہ لگا لیں گے اور جدر جدر سے لیس اٹھی ہوئی ہے وہاں وہاں پہ لیس کو کپڑے کے ساتھ ٹانکیں لگا دیں گے ٹانکیں نہ زیادہ لوز ہونے چاہیے اور نہ ہی زیادہ ٹائٹ ہونے چاہیے جب تک میں یہ ٹانکیں لگا رہی ہوں آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ گلہ آپ کو کیسا لگا یا پھر اوورال ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور جیسے ہی ویڈیو ختم ہوگی آپ لوگوں نے انسٹاگرام اور فیس بک پیج پہ مجھے فالو کر لینا ہے اگر آپ نے پہلے سے وہاں پہ فالو نہیں کیا ہوا کیونکہ وہاں پہ آپ مجھے اپنے فیورٹ ڈیزائنز کی پکس بیج کے ویڈیو بنانے کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو فالو کر کے جو بھی ڈیزائن آپ لوگ بنائیں فیڈبیک کے طور پہ اس کی پکس بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹانکیں لگ چکے ہیں اور لیس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی ہے اسی طرح اب باقی اٹھی ہوئی لیس پہ بھی ٹانکیں لگا کے اسے بٹھا لیں گے اٹھی ہوئی لیس پہ ٹانکیں لگا کے اسے بٹھا لیا ہے اب یہاں پہ اندر کی طرف ہک لگانا باقی ہے جب ہک لگے گی تو گلے کی شیپ کچھ اس طرح سے آ جائے گی اور ہک آپ لوگ خود بھی لگا لیں گے اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ